موسیقی اسلام علیکم ابرارشی آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور گزشتہ روز میں نے ایک ویڈیو اس سے پہلے دن بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی میں نے بتایا تھا کہ کس طرح تاریخیں تبدیل کی جارہی ہیں فلائٹس کی اور پہلے کتیس کی تاریخ دی گئی پھر اس کے بعد پچیس کی تاریخ دی گئی اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگ جب سے کتر نے پاکستانیوں کے لیے ویزا آن آرائیول کا اعلان کیا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اب بڑاستہ کتر یو اے ای جا رہے ہیں یعنی وہ چودہ دن کا جو کورنٹین کا جو پیریٹ ہے اب وہ کتر کے کسی ہوتل میں گزار کر وہاں سے جا رہے ہیں کیونکہ کتر ابھی بھی یو اے ای کی ریڈ لسٹ میں نہیں ہے ایمبر لسٹ اسے کہتے ہیں اس لسٹ میں ہے گرین لسٹ میں بھی نہیں ہے البتہ اب ساتھی ساتھ اب لوگ میں سے یہ پوچھنا یوں کر دیتے ہیں جی کہ ویزے کا کیا پروسس ہے دیکھیں ویزے کے لیے آپ آن لائن جائیں گے سب سے پہلے تو یہ ہے کتر کے ویزے کے لیے جو ویزا آن آرائیول ہے اس میں آپ کی ویکسینیشن کو ہونا ضروری ہے اور ویکسینیشن کے چودہ دن ہو چکے ہوں یعنی کتر ویزا آن آرائیول ضرور ہے لیکن کتر جانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا بہت سے لوگ سمجھتے ہیں اور جس طرح پہلے آپ کو یو ای کا ویزا آسانی سے مل جاتا تھا اب کتر کا ویزا بھی آسانی سے مل جائے گا لیکن وہاں پر جا کے آپ جاب نہیں کر سکتے جس طرح کی انہوں نے ریسٹرکشن لگائی ہیں اگر آپ نے ویکسینیشن کروا رکھی ہے دونوں روزز اس کے چودہ دن کے بعد آپ جا سکتے ہیں اسی طرح آپ کو جانے سے پہلے وہ پی سی آر ٹیسٹ کروانا پڑے گا وہاں پہ ہوتل جو ہے وہ فور فائی سٹار ہوتل کی جو سٹے ہے وہ کافی زیادہ مہنگے ہیں وہاں پہ یعنی ریائش ہے کھانا پینا تو بہت سے لوگوں نے یہ سوال تو پوچھا ہے اب میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ جس اگر آپ فورڈ کر سکتے ہیں تو آپ بے شک قطر کے راستے سے بھی آپ جا سکتے ہیں لیکن وہ جو ان کی جو پابنی ہے اب دیکھیں سعودی عرب نے اپنی جو ان کی جو سٹیزنز ہیں سعودی سٹیزنز ان کے اوپر یہ پابنی لگا دیا ہے کہ آپ بیرون ملک دورہ نہیں کر سکتے نہیں جا سکتے جب تک کہ آپ نے ویکسین کی دونوں ڈوزز نہیں لگوا لی یعنی ایک لحاظ سے اپنے شہریوں کو سعودی عرب نے پابن کر دیا ہے کہ اب وہ صرف اسی صورت جا سکیں گے کہ جب آپ نے دونوں ڈوزز لگوا رکھی ہیں اسی طرح یو اے ہی کے گورنمنٹ اپنے شہریوں کو بار بار یہ باور کرانے کی کوشش کر رہی ہے کہ آپ اگر آپ نے ویکسینیشن نہیں لگوائی ہوئی یعنی دونوں ویکسین کی دونوں خوراکیں نہیں لگوائیں تو آپ ملک سے باہر نہ جائیں اور ساتھ ساتھ اس بات پہ بھی آپ کو امادہ کیا جا رہا ہے کہ آپ ایسے ملک میں جائیں ایسے ممالک میں جائیں جس کو وہ کہتے ہیں لو رسک ایڈیا یعنی یہاں پہ کرونا وائرس کی کیسز کی تعداد نسبتاً کم ہے ویسے تو دنیا کے شاید ہی کوئی ملک ہو جہاں پہ کرونا کی کیسز نہیں ہیں لیکن یہ اب ایک سیکٹ پیٹن بن گیا ہے کہ آپ جس ملک میں جائیں گے واپسی پہ ممکن ہے آپ کو زیادہ پبنیاں زیادہ پبنیوں کا سامنا کرنا پڑے اب جو لوگ قدر کے راستے جانا چاہتے ہیں کرگستان کے راستے جانا چاہتے ہیں میں تو ان سے یہی کہوں گا کہ فی الحال آپ چند دن رہے ہیں دس دن کی بات ہے پچیس کا بھی انتظار کر لیں اکتیس جولائی کا بھی انتظار کر لیں دیکھیں اگر فلائیز کھل جاتی ہیں تو آپ براہ راست جا سکتے ہیں لیکن میں آج دیکھ رہا تھا ایمریز کا وہ ٹویٹر ہینڈل پہ تو مجھے ایسے محسوس نہیں ہو رہا کہ پچیس جولائی کو ایمریز یا تتیس جولائی کو اتحاد کی جو ہے وہ ائرلائن جو ہے یہ اپنی فلائیز شروع کر دیں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز میں ایک مرتبہ پھر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے دیکھتے ہیں عید کے بعد صورتحال کیسے واضح ہوتی ہے اس کے بعد ہی یہ مختلف ممالک فیصلہ کریں گے کہ کس ملک کو ریڈ لیس سے گرین میں کرنا ہے ایمریز میں کرنا ہے فلحال مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ